بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کنٹرول کریں جس کی وجہ سے ان کے دل کی نالیاں تنگ ہوئیں اور ایک بات ذہن میں رکھیں جہاں دل کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں وہیں پر اس عزو کی نالی بھی تنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کو پرابلم ہوتا ہے آپ کو اریکشن کا مسئلہ ہوتا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے آپ آج بھی بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں لیکن کچھ معاملات کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اپنا وزن کم کریں چکنائیاں ختم کر دیں اپنے خوراک میں وہ تمام چیزیں جو دل کی نالیوں کو یا جسم کی نالی کو یا اس عزو کی نالی کو تنگ کر سکتی ہے وہ بند کر دیں جن میں بازار کے کھانے یا جو بازار میں ملنے والی جنگ فوڈ ہوتی ہے اس کو آپ بند کر دیں روزانہ سیر کریں گہرے گہرے سانس لیں دل کی دوائیں پابندی کے ساتھ کھائیں اور اگر آپ کو ویاغرہ کا مشورہ دیا جاتا ہے استعمال کرنے کا ویاغرہ میں دوائی سلڈینفل ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر چونکہ ہمارے ہاں دوائیں ٹریڈ نیم پر فروخت ہوتی ہیں جینرک نام پر فروخت نہیں ہوتی اس لیے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی دوائی آپ کو ریکمنٹ کی ہے یا سیلس جو عام طور پر دی جاتی ہے تو ان دوائوں کو آپ نے بغیر ڈاکٹر کے بشورے کے استعمال نہیں کرنا سوشل میڈیا پر جا کے جو نسخے ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا ان باتوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ ایک بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم